جذباتی باپ، ایک ایسا باپ جو اپنی بچیوں کو ٹس سے مس نہیں ہونے دیتا یہاں پر وہ ان کو ایسے کھینچ کر رکھتا ہے کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں اس کو پر اتنا پریشر ڈال کے رکھوں گا تو اس کو میں معاشرے سے بچا سکتا ہوں ایسے باپ کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اس کو معاشرے میں کن کن چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے یہ بتاؤں گا بھائی آج کی سٹوڈیو میں لیکن چھوڑا سا بھی بتاتے تھا ہوں کہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ 68% کالج یونیورسٹی میں لڑکیاں غلط لڑکوں کے ہاتھ فس جاتی ہیں ان کی باتوں میں آ جاتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کی اپنے فادر کے ساتھ اچھی فرینڈشپ نہیں ہوتی ایک باپ ہی ہے جس کو باہر کے محول کا بہت اچھے سے پتا ہے باپ کو بہت اچھے سے پتا ہوتا ہے کہ کونسا لڑکا صحیح ہے کونسا لڑکا غلط ہے باپ ہی اپنی بیٹی کو سمجھا سکتا ہے یہاں پر اسے سکھا سکتا ہے کہ کس طرح کا لڑکا اگر تمہیں کیا کہے تو اس کا مطلب کیا ہے یہاں پہ ماں کو نہیں پتا ہوتا ماں کو بلکل بھی نہیں آئیڈیا ہوتا وقت کے ساتھ ساتھ لڑکے کیسے بدل رہے ہیں باہر سے لڑکوں کا بہیویر کیا ہے اس بات کا باپ کو اچھے سے ایڈیا ہوتا ہے تو باپ کی فرینڈشپ کیوں ضروری ہے یہ بتاؤں گا 20,000 کے قریب نئے لوگ آئے ہیں جن کو پتا نہیں ہے کہ میں کیا کرتا ہوں یہاں پر پاکستانی ڈراماز کے اوپر ریویوز ہم نکالتے ہیں پاکستانی ڈراماز سے سوشل میسج یہاں پر اوورال ڈرامے کا ریویو کرتے ہیں اگر پاکستانی ڈراماز میں آپ کو انٹرسٹ ہو تو یہاں پر ٹاپ لیفٹ پہ اگر کلر میں آئیکن ہوگا تو آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ادروائز ٹرینڈنگ ٹاپک پہ اسے کتنا بڑا خمیازہ بھوگت نہ پڑا اب جو نئی گلتی وہ کرنے جا رہی ہے یہاں پر اس کی جو نئی چال ہے وہ سن کے آپ کو کافی حرانگی ہوگی میرا اس کے اوپر ہے چھوٹا سا انیلیسز آج کس ویڈیو میں بتانے والا ہوں گا ہائے فرمز روما لگرچہ آپ بات کریں گے یار یہ اے ڈرامائی کی اپسٹوڈ 5 کے بارے میں بتا ہوں گے تو بھئیہ جزباتی باپ جتنے بھی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یار یہاں ڈراما ضرور دیکھیں کیونکہ ریال لائف میں آپ کی ذرا سی سختی سچویشن کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتی ہے یہاں پر بہت اچھی اگزیمپل آپ کو دیکھنے کو ملے گی جب آپ اپنی بیٹی کو ماشر کی ریالیٹی نہیں بتاؤ گے یہاں پر ہر چیز اچھے سے نہیں بتاؤ گے تو کیا ہوتا ہے آپ کی بیٹی جب باہر جاتی ہے اسے کوئی بھی لڑکا پرپوز کرتا ہے یہاں پر اسے پیار بھری 4-5 باتیں سناتا ہے تو وہ فوراں سے اس کی باتوں میں آ جاتی کیونکہ اس نے وہ پیار کبھی دیکھا نہیں ہوتا یہاں پر اسے اس فیلنگ کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ بھئی ہے ریال میں پیار کیا ہوتا ہے یہاں پر جو انسان آپ لیے دل میں واقعی رسپیکٹ رکھتا ہے وہ کس طرح کی باتیں کرتا ہے ان چیزوں کو لڑکیاں صحیح سے جج نہیں کر پاتی جس کی وجہ سے غلط لڑکوں کے شکنجے میں پھنس جاتی ہیں اور پھر وہ غلط لڑکے جو چاہتا ہے ان کا دل میں وہ کرتے ہیں آپ کی بیٹی کی عزت روند کے رکھ دیتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہو آپ کی بیٹی کی عزت محفوظ رہے اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہو غلط لڑکوں سے بچانا چاہتے ہو تو بھائی آر ٹاک ٹو یور ڈاٹر کیوں نہیں بات کر رہے کیوں نہیں سمجھا رہے کیوں نہیں بتا رہے اس کو معاشرے کی ساری ریالٹی یہ بہت ضروری ہے آپ کا گصہ آپ کی بیٹی کو نہیں بچائے گا ہاں آپ کی کانسلنگ آپ کی بیٹی کو ضرور بچا سکتی ہے ایک لڑکی جس نے اپنے باپ کو اتنے برے طریقے سے مارتے ہوئے دیکھا دوسری بہن کو وہ بھی اس بہن کو جو کہ کریکٹر کی ہے بہت اچھی اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے یہاں پر اپنے کریکٹر کو اچھا ثابت کرنے کے لیے اس نے اتنی بڑی بات کر دی سب کے سامنے پوری فیملی کے سامنے یہاں پر غلط ثابت کر دی اپنی بڑی بہن کو یہ کہہ کے کہ ہاں اس لڑکے کے ساتھ میرا نہیں بلکہ میری بڑی بہن کا تعلق تھا اس کی بڑی بہن کو جاتی ہے طلاق یہاں پر باپ کتنی گھڑیا حرکت کرتا ہے کہ مطلب اپنے شک کو پروسیڈ کرتے ہوئے وہ لڑکا جو کہ اس کی چھوٹی بیٹی سے ملتا تھا بڑی بیٹی کا اس کے ساتھ نکاح کروا دیتا ہے صرف اس وجہ سے کیونکہ چھوٹی بچی ڈرگی اپنے باپ سے کہ یہاں پر باپ نہ مجھے مارے باپ نہ مجھے کچھ کہہ دے باپ نہ میرے پر پریشر ڈالے باپ نہ مجھے گھر سے باہر نکال دے تو بیسکلی باپ کا ڈر رہا ہے یہاں پر لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں کہ اگر کوئی لڑکی یہ ریسرچ بتاتی ہے باہر کسی گھر لڑکے کے ساتھ فرینڈشپ کر رہی ہے یا اس کو زیادہ دے رہی ہے ٹائم تو اس کے پیچھے ریزن صرف یہ ہوتی ہے کہ اسے باپ کی طرف سے بہت کم سمجھایا جاتا ہے باپ کے ساتھ فرینڈشپ اتنی اچھی نہیں ہوتی کیونکہ لڑکی کو یا ماں کو اس بات کا نہیں پتا ہوتا کہ بھئی یا لڑکوں کے ذہن میں کیا چل رہا ہے ان کی کس بات تک کیا مطلب ہے یا وہ کس طرح سے انہیں یوز کر سکتے ہیں تو باپ کو بیسکلی چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کو سمجھائے ان کے ساتھ اس طرح کی فرینڈشپ رکھے کہ انہیں ہر چیز کلیر کر کے بتائے ان کو یہ سمجھائے کہ ایک برا لڑکا جب آپ کو پروچ کرے گا تو یہاں پر اس کا سٹائل کیا ہوگا وہ کس طرح کی باتیں کرے گا یا وہ کیا ڈیمانڈ کرے گا آپ سے ان کو یہ بھی بتایا جائے کہ ایک ڈیسنڈ لڑکا اگر ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر ان کو اچھی نظر سے دیکھے گا تو وہ نظر کیسی ہوگی یہاں پر بات کرنے کا طریقہ کیا ہوگا تو لڑکیوں کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا یہ ڈیسائیڈ کرنا کیونکہ بھائیے دیکھو یہاں پر ہر دوسری لڑکی کا فیر ہے اس بات سے آپ بلکل بھی ڈینائی نہیں کر سکتے اگر میں یہاں پر یہ بات کہوں گے سب کو کہ ہاں بلکل بھی آپ نے لڑکوں کے ساتھ بات نہیں کرنی بھائیہ لڑکے تو ساری بکواس ہیں یہاں پر ہر لڑکا دو نمبر ہاں لڑکا یہ ہاں لڑکا وہ آپ کو بلکل ایسے رہنا چاہیے تو یہ بھی ایک جھوٹ ہوگا کیونکہ میری باپ پہ کسی نے بھی عمل نہیں کرنا تو اٹ لیسٹ میں یہ ضرور سمجھا سکتا ہوں یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ بھائیہ آپ غلق لڑکوں سے کیسے بچ سکتے ہو صحیح لڑکے کو کیسے چوز کر سکتے ہو اس بات کا آپ کے باپ کو بہت اچھے سی آئیڈیا ہوگا اور اگر آپ کے باپ میری یہ بات سن رہے ہیں اٹھا دو کچھ بھی نہ سنو ساری سیچویشن کا بیڑا غرق کر کے رہ دو بھائیہ time to time سمجھاؤ بچپن سے جب وہ grow ہو رہی ہوتی ہے ان کو ساست بتاؤ معاشرے کی reality بتاؤ ہر چیز ان کو clear بتاؤ تو پھر دیکھنا کافی حد تک آپ کو positive change دیکھنے کو ملے گا اپنے گھر میں وہ سکون دیکھنے کو ملے گا جو سکون آپ pressure کے ذریعے یا مار دھڑ کر کے لانا چاہ رہے ہو وہ سکون ویسے نہیں آتا وہ سکون آتا ہے اگر آپ اپنی بچی کو صرف سمجھاؤ گے اس کے بعد آپ کی بچی کے نصیب اگر اس میں تھوڑی سی بھی sense ہوگی تو وہ اپنے آپ کو بچا لے گی لیکن جو دوسرا behavior ہے وہ بہت خدرنات مجھے vaccine dramas میں اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اکثر آپ کو یہ situation دکھائی جاتی ہے جو کہ reality سے بہت دور ہے ایک بڑے pressure میں آکے جی نکاہ کر لیا ماں کا زور تھا وہاں پر یہ مجبوری بن گی یہ بن گی تو مطلب نکاہ کو تو جیسے آپ نے کوئی value دی نہیں ہوئی نکاہ کے بعد بھی دوبارہ لڑکا ملنے جا رہا یہاں پر پیار محبت کا اظہار کر رہا تو بھائیہ کیوں نکاہ کیا تم نے آخر ایسی کونسی مجبوری پڑی تھی جتنی بھی مجبوری ہو سب ایک سائٹ پہ اگر آپ واقعی کسی ایک انسان سے پیار کرتے ہو تو بھائیہ اس کے لیے wait کرو انتظار کرو situation جو بھی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے time کے ساتھ ماں باپ بلکل نراز ہوتے ہیں لیکن اگر آپ غلط نکاہ کر کے بعد میں اسی لڑکی کے پیچھے بھاگو گے تو ماں باپ کو زیادہ تکلیف ہوگی اس لیے ماں باپ چاہے جتنا مرضی کہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس لڑکی کے ساتھ اچھے سے نہیں چل سکتے یہاں پر بعد میں اس کو پر ہاتھ اٹھاؤ گے اس کو مارو گے اور دوبارہ اسی لڑکی کے پیچھے بھاگو گے تو پھر نکاہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی ماں کو تھوڑی تکلیف دے دو تھوڑی دیر وہ تکلیف میں رہے گی اس کے بعد اس سے سمجھ آ جائے گی کہ وہ لڑکی آپ کے قابل نہیں تھی مگر بلکل بھی غلط نکاہ مت کرو غلط نکاہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دو زندیوں کو برباد کرو انفیکٹ آپ دو خاندانوں کو برباد کر رہے ہو تو ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے اب زوبیا کیا کرنے لگی ہے یہاں پر آپ نے دیکھا خاص طور پر ٹیزر میں کہ وہ امیر کے ساتھ بڑی اچھی بن رہی ہے اور اس کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہاں وہ ابھی بھی اس سے پیار کرتی ہے ایکچولی میں اس کا مقصد یہ ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ چاہتی کہ کسی طریقے سے یہ اس کی بہن کو دوبارہ طلاق دے دے مطلب کس حد تک گر گئی ہے لڑکی کہ ایک دفعہ پہلے اس کو طلاق ہوئی اب یہ چاہتی کہ کسی طریقے سے اس کو ڈیووز ہو جے اور بعد میں دوبارہ سے میرے اس کا کنیکشن بن جے تو ایسا نہیں ہونے والا یہاں پر جو اچھی بیوی وہ اپنے ہزمن کو بڑے اچھے طریقے سے لے کر چلتی اور سب سے بڑھ کے امیر کی ماں کی سپورٹ اس کے ساتھ ہے تو امیر کے لیے یہ اتنا ایزی نہیں ہوگا یہاں پر سادیہ کو طلاق دے دینا اور جب معاملہ بہت زیر ہوگا جب کافی دیر تک طلاق نہیں ہو پائے گی تو اپنا بدلہ لینے کے لیے یہاں پر ہو سکتا ہے اپنا انٹرسٹ کچھ کچھ زوبیا شو کرانا شروع کر دے وہ بھی اہمر کے اندر اور اہمر تو پہلے ہی بھائیہ اس کی باتوں میں آ جائے گا آپ نے ٹیزر میں دیکھا کہ وہ زوبیا سے یہ پوچھنے کی کوشش کر رہے کہ امیر کا سادیہ کے ساتھ کیا کنیکشن تھا تو اس کے جھوٹ میں بھی آ جائے گا اس کی باتوں میں آنے کے بعد یہاں پر اس کے اندر انٹرسٹ شو کرانا شروع کر دے گا جس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ آگے جا کے ان دونوں کی ہو جائے گی شادی دیفنیٹی زوبیا کے گھرولوں کو اس سے انکار نہیں ہوگا یہاں پر شادی تو ہو جائے گی لیکن اس کے بعد بھی یہ معاملہ تھمنے والا نہیں ہے اور جذباتی باپ کی بڑی اچھی ایک زیمپل ہے یہاں پر وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ آج کے بعد کبھی سادیہ کا نام بھی نہ آئے تمہاری زبان پر یہاں دیکھو ذرا سوچو اگر یہی انسان ایک تھنڈے دماغ کا ہو تو وہ کیا کرے گا ہر سچویشن کو بڑے رام سے سنے گا اس کے بعد سمجھے گا چیزوں کو گور سے انڈسٹینڈ کرے گا اس کے بعد کوئی ڈسین لے گا لیکن جذباتی انسان کبھی بھی صحیح ڈسین نہیں لے پاتا میں آج کے سریویو میں زیادہ فورس اس بات پر کر رہا ہوں کہ آپ یہ ڈراما آپ یہ ریویو ضرور شیئر کریں اسپیشلی ان پیرنٹس کے ساتھ جو اپنے بچوں کو بلکل بھی نہیں سنتے یہاں پر آپ اپلی ڈسین لے لیتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے یہاں پر سب کچھ ان کے ایک آرڈنگ ہونا چاہیے تو ان لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے اس بات کو ضرور انڈسٹینڈ کرنا چاہیے کہ آپ کا ایک غلط ڈسین پورے خاندان کو تباہ کر کے رکھ دیں اچھا مجھے پرسنل ہی ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے سادھی آگے جا کے امیرے کے ساتھ اتنا اچھا چلے کہ مطلب اس کے دل میں تھوڑا گھر کرجے ایک اچھی لڑکی نا کسی بھی مرد کے دل میں گھر کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اگر وہ اچھی نیت سے سچے دل سے اس کا سادھی اس کو پیار کرے اس کا خیال رکھے تو کوئی بھی مردہ جتنا مرضی سکتا ہے وہ اس سے پیار کرنا شروع ہو جائے گا تو سیم کنڈیشن شاید آپ کو امیر کی طرف سے دیکھنے کو ملے یہ سادھیے سے کرنا شروع ہو جائے پیار اور لیٹر ہونے سے اس بات کا احساس ہو کہ زوبیا کتنی سلفیش ہے تو آج لیے بسیتنا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو کے اندر کوئی ایک پوائنڈ بیچ ہوگا تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجے گا اور پھر دوسرے سے یہ ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوش کریں سپیشلی ان دوستوں کے ساتھ جو پکسینی ڈراماز کے بہت بڑے فیان ہیں ویڈیو چلی گئے تو سبسکرائب کو ویڈن کو ضرور کلک کیجے گا اور کومنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈبائی دینا مد بھولی گا اور یہ سارے کاؤن کو نظر بیل آئیکنگ زور پر سکلی جگا تاکہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اس کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھیں stay motivated and god bless you